مبہین استعین وہم خیر المعین وصل اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اللہ علیہ السلام وحبات وآلہ محمد ولایت فقی کے موضوع کی پر آپ کی خدمت میں آیت اللہ جوادی عاملی حفظہ اللہ تعالی کی کتاب ولایت فقی، ولایت فقاحت و عدالت سے پہلے فصل کو پیش کیا جا رہا تھا کہ جو قانون، آزادی، عبودیت اور انہی مفاہم کے اوپر مشتمل ہے ہمارے گفتگو جہاں پہنچی تھی وہ یہ تھی کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے انسان کو آزادی قرار دی ہے، آزادی دی ہے تو آزادی اس کی جہاں محدود ہے وہاں پہ انسان کو اپنی زندگی بسط کرنے کے لیے قانون کی بھی ضرورت ہے قانون کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ ہم نے گزشتہ درس میں اس بات کو ملاحظہ کیا یعنی انسان کیوں قانون کا محتاج ہے؟ یعنی یہ بات اس وقت تسلیم شدہ ہے مسلم غیر مسلم تمام معاشروں کے لیے قانون کے بغیر انسانی معاشرہ وجود نہیں رکھ سکتا ختم ہو جائے گا معاشرہ آپ حتیٰ کہ ایک قانون اپنے گھر میں نہیں قرار دیتے بعض قوانین، ثابت قوانین آپ کو اپنے گھرانے میں وجود دینے پڑتے ہیں ورنہ گھرانا نہیں رہے گا ایک ادارہ نہیں رہے گا اگر آپ ادھر قانون جنم نہیں دیتے پس ادھر آپ نے ملاحظہ کیا گزشتہ دروس میں کہ ہم اس کا تقرار نہ کریں کہ ہم نے عبودیت کا آزادی سے تعلق جوڑا کہ حقیقی آزاد کون ہے؟ جو اللہ کا عبد ہے اس کی پر گفتگو ہماری ہو چکے ہم نتیجہ فقط لے لیں کہ حقیقی کون آزاد ہے جو اللہ کا عبد ہے اور حقیقی غلام کون ہے کہ جو اپنے نفس کا اسیر ہے جو نفس اس کا کہتا ہے وہ یہ کرتا ہے نفس ابتدا میں انسان کو سستی کی طرف ابھارتا ہے شہوت کی طرف ابھارتا ہے اور غفلت یہ تین چیزیں بنیادی چیزیں ہیں اللہ سبحانہ وتعالی نے آدم علیہ السلام کے جو واقعات قرآن کریم میں قرار دیئے ہیں علماء اخلاق کے مطابق ان امراض کی طرف توجہ دلانے کے لیے جو انسان کے اندر موجود ہیں جیسے ابلیس تھا اب وہ بہت عبادت گزار تھا اس قدر بلندی پہ پہنچا کہ فرشتے اپنے میں سے اسے خیال کرنے لگے یعنی اپنے میں سے اسے قرار دیتے سے سمجھتے تھے اور وہ بھی اللہ کو رب مانتا تھا قیامت پہ اس کا اعتقاد تھا اسے پتا تھا کہ اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام کو حجت بنایا ہے لیکن تکبر اس کو مانے ہو گیا ہوتا ہے نا ہر ایک کو اپنی بڑائی کا احساس کہ مجھے کیوں یہ کہا جا رہا ہے فلاں کون ہوتا ہے جو مجھے یہ کہ فلاں مجھے بابند کر سکتا ہے یا نہیں تو یہ احساس اس کے وجود میں تکبر کا ابرہ ابرہ یا منصب کا ابرہ کہ اس منصب کو کیوں پر مجھے ہونا چاہیے خلافت کے میں کیوں آدم علیہ السلام کے ماتہت ہوں بہرحال تکبر اسے کھا گیا یہ ہے اسیر نفس اسیر نفس غلام نفس وہ ہے کہ جس میں یہ امراض ہیں ان امراض کی وجہ سے اب وہ غافل ہے اسی طریقے سے مثلا سست اور قاہل ہے اسی طرح سے شہوات کا ایک قسم کا پجاری ہے اب وہ اپنی زنگی کے اوقات ضائع کرتا ہے اسی میں ایک وقت گزار دیتا ہے اب جب وقت موت آتا ہے یا وقت امتحان اور مصیبت آتی ہے اس پر تو یہاں پہ وہ پھر منفی طریقے علاج کے سوچتا ہے یہ جو میں نکتہ آپ کی خدمت میں ذکر کر رہا ہوں یہ ایک ایک نو واض و نصیحت ہے دین اسلام کی جو ہم سب کے لئے ضروری ہے حتیٰ کہ اگر آپ اہل سنت کتب میں امر آز کے وقت موت کو پڑھیں تو حیران ہو جائیں گے کہ کس طرح اس کی پر وقت موت آیا اور کیا اس کے اندر بیچینی تھی کس مشکل میں وہ پھنساوا تھا استغفار اور توبہ کر کر کہ وہ تھک گیا لیکن وہ جو امور انجام دے چکا تھا وہ قابل معافی ہیں کیا اللہ سبحانہ وتعالی اپنی حجت کے خلاف جو اس کی حجت الہی امیر الممنین علیہ السلام کی خلاف اس نے جو کام کیے اور جس طریقے سے ممنین کو قتل و غارت کی بھین چڑھایا اور جو فتنے کھڑے کیے اس کی وجہ سے یہ حالت تو تاری ہوئی ہیں اس کی اوپر کہ حضر عمر بناز کے آپ خود حالات دیکھیں لیکن وہ جو اس پر حالات آئے کیا ایک عام بندے پہ نہیں آئیں گی مثلا میرے پہ آپ پہ ایسا نہیں ہے یہ حالات یا یہ والی مشکل جب وقت آخر موت آتا ہے یا زنگی میں کوئی بھی مصیبت آتی ہے حتی کہ جو عام آپ امتحانات دیتے ہیں آپ دیکھیں کتنے طریقے میں اور آپ ہی جات کرتے ہیں یہ ہمارے جو یونیورسٹی کے امتحان ہوتے ہیں مدارس کے امتحان ہوتے ہیں بعض افراد ہیں نقل کرنے پہ آ جائیں گے بعض افراد ہیں اپنی ذمہ داریوں سے کتاہی کرنے پہ آ جائیں گے بعض ہیں کہ اپنے مقصد تعلیم کو تبدیل کر لیں گے کیونکہ ایک ہنگامی صورت اندر برپا ہوئی تو اس کے پاس صحیح راہ نہیں ہے اس میں کیا کرے وہ وہ صحیح فیصلہ نہیں کر پاتا جب چھوٹی مصیبت پہ صحیح راہ ہم اختیار نہیں کرتے تو بڑی مصیبت میں صحیح راہ کا انتخاب مشکل ہو جاتا ہے اس لئے اپنے اندر ایک سفر انسان تیہ کرے روایات میں وارد ہوا ہے دنیا میں جو انسان بھی مرتا ہے جو انسان بھی مرتا ہے اس کے سامنے دنیا متمثل ہو جاتی ہے مثلا اولاد اس کے سامنے آئے گی وہ اس سے بڑے آہو گریہ کے ساتھ طلب کرے گا کہ مجھے اس مشکل سے نکالو تو اولاد کہے گی کہ ہم تو صرف قبر تک پنچا سکتے ہیں اس سے زیادہ تو ہمارا کام نہیں ہے وہ بڑی ان کے سامنے التجائے کرے گی لیکن اولاد نہیں سنیں گی اس کی اب یہ تمثل ہے آنکھیں بند ہیں اس کی آپ کو دکھائی دے رہے کہ خواب میں ہے یا ایک بہوشی کے عالم میں ہے لیکن اندر کیا چل رہا ہے وہ روایت نے بیان کیا روایت کے علاوہ تو کوئی نہیں بیان کر سکتا پھر اس کے پاس زوجہ آ جائے گی پھر اس کے پاس مال آئے گا بڑی خوبصورت شکل میں وہ کہے گا کہ مجھے اس مسئیبت سے نکالو اس مشکل سے نکالو تو مال دے گا کہ میں نے تمہیں کفن نہیں دے دیا اتنا کافی نہیں ہے کیا پھر گھر بار اس کا آئے گا ایک ایک کر کے دنیا کی چیزیں متمثل ہوں گی اور وہ اس کے سامنے بھیک مانگے گا اس کے سامنے گریہ آہوزاری کرے گا چیخے گا چلائے گا اور وہ اسے تر کر کے جاتی رہیں گی اور وہ اسی غم میں اس دنیا کے اندر سے چلا جائے گا یہ وہ تمثلات ہیں اسے کہتے ہیں اسیر نفس لیکن جس نے اپنے نفس میں آزاد کر دیا مثلا اولاد کو نکال دیا گھر بار کو اپنے نفس کے اندر سے باہر نکال دیا مال و دولت کو باہر نکال دیا اپنی ذات اور اپنے آپ کو باہر نکال دیا یہ آزاد ہے اسے کوئی مشکل نہیں پیش آئے گی یہ نفس مطمئنہ ہے یہ آیت ہن نفس مطمئنہ ارجعی لرب کا راضیتا مرضیہ یہ بیتاب ہے کہ کب وما بدلہو تبدیلا کہ وامنہم من قضا نحبہو ومنہم من ینتظر قرآن کہہ تے جنہوں نے اہد و پیمان نبھایا ان میں سے بعض ایسے جو اللہ کی راہ میں چلے گئے شہید ہو گئے ومنہم من ینتظر جو موت کے منتظر ہیں کب موت آئے گی اور ہم لقائے الہی کی منزلی پر فائز ہوں گے کیسے نکالیں سننے سے تو نہیں نکلتی یہ باتیں تو تقرار ہوتی رہتی ہیں یہ تو اس لئے میں نے ارز گیا کہ یہ نکتہ آغاز کا ہمارے لئے واز اور نصیحت ہے قرآن کریم کی اور روایات اہل بیت علیہ السلام کی روشنی میں ہم سب کے لئے خصوصاً میرے لئے پہلے لیکن یعنی ان باتوں سے تو یہ مرحلہ نہیں تیہ ہوتا ان معلومات سے بھی یہ مرحلہ تیہ نہیں ہوتا لیکن اس کو اگر تلخی کے ساتھ کاٹے تو تیہ ہوتا ہے مثلاً مال کو خرچ کریں یہاں تک کہ نہ رہے اس کے پاس ایک تلخی ہے یعنی خرچ کرتے ہوئے امتحان ہے گھر بار سے تعلق توڑے واجب تعلق کے علاوہ وہ واجب ہے وہ رکھنا ہے اس کے علاوہ توڑے نفس کے پر جبر کرے نہیں کرے گا تو دھنستہ چلا جائے گے ایک دلدل آئے اولاد اور گھر بار سے تعلق توڑے دس دنوں کے لئے نکل گیا چالیس دنوں کے لئے ابھی تو مصیبت موبائل بن گئی ہے وہ جتنا دور ہے اتنا قریب ہے وہ گھر میں اتنی باتیں نہیں کرتا جنہاں موبائل پر گھنٹے گھنٹے باتیں کرتا رہتا ہے اور دلدل میں فنستہ چلا جا رہا ہے کہہ جائے آپ یہ دیکھیں عبادات اللہ تعالی نے رکھ دی حج کی عبادت واجب قرار دے دی سب چیزیں چھوڑنے پڑتی ہیں جہاد کی عبادت واجب قرار دے دی سب چیزیں ترک کرنے پڑتی ہیں جمعے کے لئے نکلنا پڑتا ہے واجب ایک عبادت ہے گھر بار ترک کرنا پڑتا ہے اجتماعی طور پہ انفرادی طور پہ کئی عبادتیں روزہ اللہ تعالی نے رکھ دیا توڑے اپنے آپ کو لذات کی دنیا سے چھوڑے اپنے آپ کو یہ ایک ہے ارتقائی صفحہ یا اس کو ہم اگر بند کریں ایک جملے میں بند کر سکتے ہیں جو عمری المومنین علیہ السلام سے منصوب قول ہے کہ امام علیہ السلام فرماتے ہیں موت قبلہ انت موت قبل اس کے کہ وہ منظر تمہارے سامنے آئے جو ابھی روایت کی زبانی آپ کے خدمت میں ارز کیا اس سے پہلے ہی مر جاؤ اس سے پہلے ہی اپنے دل سے اولاد کی زوجہ کی مال کی اپنے نفس کی اپنے منصب کی یہ خواہشات پہلے ہی نکال دو موت قبلہ انت موت چونکہ مرے گا تو بیدار ہوگا الحاکم التکاثر حتی زرتم المقابر جب مقابر میں پہنچے گے تو دکھائی دے گا پھر اسی سورہ تکاثر میں عین الیقین اور علم الیقین دونوں کا تذکرہ ہے دکھائی دے گا یہ آنکھیں جب تک کھلی ہیں اور دنیا کے ساتھ وابستہ ہیں کچھ دکھائی نہیں دیتا موت ہے جو اگلے جہان کو روشن کر دیتی ہے تموتو قبلان تموت بہرک یہ ایک مقدمہ اسیر نفس کے اعتبار سے تھا کہ حقیقی غلام وہی ہے کہ جو اس دنیا کے اندر اپنے آپ کو زندہ سمجھتا ہے جبکہ ہے مردہ اس لئے امام زمان علیہ السلام جب آئیں گے دعای احد میں پڑھتے ہیں اللہم احری بہی عبادک کہ پروردگار امام زمان علیہ السلام کے ذریعے سے سب کے سب لوگوں کو زندہ کر دے یا یہ کہ سب کے سب وَعْمُرِ اللَّهُمَّ بِهِ بِلَادَكُ پرِاللہ امام زمان علیہ السلام کے ذریعے سے تمام کے تمام ممالک کو آباد کر دے اس کا کیا معنی ہے کہ ابھی سارے کے سارے ممالک وہ آباد نہیں ہیں برباد ہیں جتنے ہی روشنیاں بنا لیں جتنے ہی سکون میں رہیں اور جتنے آبادیاں وہ مردہ ہیں چلتی پھرتی لاشیں ہیں زندہ نہیں ہیں انہیں امام معصوم ہیں کہ جو آ کے زندہ کرے گا امام معصوم ہے کہ جو آ کے آباد کرے گا لہذا جس کا تعلق امام معصوم سے قلبی طور پر جڑ جائے وہ زندہ بھی ہے وہ آباد بھی ہے یہ بہرحال اتنی نصیحت کافی ہے ہمارے لیے کیونکہ یہ جو جملہ ہے کہ اسیر نفس ہے حقیقی غلام ہوئی ہے جو اسیر نفس نہیں ہے کہتے ہیں نا میرا دل چاہ رہا تھا میں نے کیا یہ جملہ بہت خطرناک ہے شیاطین کا جملہ ہے ابلیسی ایک جملہ ہے دل چاہ رہا تھا بس میں نے کر دیا اس کو اپنے آپ کو عبد ظاہر کرنا چاہیے کیونکہ اللہ تعالی نے مجھ کو یہاں پہ گنجائش دی تھی تو میں نے کر دیا یہ پھر قابل قبول بات ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے میرے لئے یہاں پہ قصائش رکھی ہے میں نے انجام دے دی اس میں مذائب نہیں لیکن یہ کہ میرا دل چاہ رہا تھا چونکہ شیاطین نے ہی میڈیا بنایا اور اس میڈیا کی اوپر اس کو فلم آیا اور اس فلمانے کو اس نے نشر کیا اور وہ سارے کے سارے رغبتوں سے دیکھتے ہیں تو وہی جملات ان کے چہرے اور مو کی اوپر ہیں کہ جو وہ وہاں پہ شیاطین کے مرکز سے سادر ہوتے ہیں عبد اللہ کا ہے تو آزاد ہے اگر اللہ کا عبد نہیں ہے تو اسیر ہے یہ خلاصات دوسرا یہ کہ بلاخر معاشرے کو قانون کی ضرورت ہے یہ کوئی ایسی مشکل چیز نہیں ہے تب انسانی فطرت انسانی امن و سکون کو برپا کرتی ہے سارے فطرت پر زندگی بسر کر رہے ہوتے علامت ابات وائی رحمت اللہ علیہ کے بیان کے مطابق اصلا قانون کی ضرورت ہی نہ پیش آتی کوئی کسی پر تجاوز نہ کرتا کوئی کفر و شرک نہ ہوتا وحدانیت الہی ہوتی خجت الہی کے سامنے تسلیم خم ہوتا انسان اور اللہ سبحانو تعالیٰ کی ہدایات کی اوپر زندگی بسر کرتا لیکن انسان کے ساتھ ایک طب انسانی بھی ہے اور انسان کے مزاج کے اندر بھی مسائل پیدا ہو جاتے ہیں طب انسانی انسان کو تغیانیت کی اوپر اُبھارتی ہے سرکشی پر اُبھارتی ہے اس سرکشی کی وجہ سے وہ تجاوز کرتا ہے یہ بات بہت آسان ہے سمجھنے کے لیے اگر انسان اپنی زندگی میں جن جن جگہوں سے وابستہ ہے ادھر ہی سب غور و فکر کریں مثلا اپنے گھر میں غور و فکر کریں یا اپنے ادارے میں غور و فکر کریں مثلا یونسٹی یا مدرسے پڑھڑا ہے ادھر جا کے دیکھیں یا دفتر میں دیکھیں یا جس ادارے میں مثلا ہم ادھر ادھر اگر ہم ایک صفائی کا قانون نہ بنائیں آپ مجھے بتائیں صفائی ہوگی ادھر حتیٰ کہ باہر کے ممالک میں بھی آپ دیکھیں وہاں پہ انہوں نے قانون بنائے ہوتے ہیں کہ گندگی نہ پھینکی جائے فطرت کا تقاضی ہے کہ خدمت خلق کریں لیکن یہاں پہ وہ کیا کرے گا وہ اپنے بادیاں بھی چھوڑنے لگ جائے گا وہ اپنی باری کو انجام نہیں دے گا جب یہ چیز ہمیں دینداروں میں جو ان فلسفوں کو سمجھتے ہیں ان میں نظر آتی ہے تو جو ان سے بہت دور ہے وہ کیسے اسے برپا کر سکتے ہیں کیوں اس نے یہ کام کیا کیونکہ طبیعت غیانی رکھتی ہے وہ آرام کر چکا ہے اگر چھے گھنٹے سو گیا کہتا ہے نہیں آٹھ گھنٹے سونا ہے آٹھ گھنٹے سو گیا کہتا ہے نہیں بارہ گھنٹے سونا ہے میں نے اگر اس نے اتنی مقدار کا کھالیا جو بدن کی ضرورت ہے کہتا ہے نہیں مزید میں نے کھانا ہے حل من مزید اس کو ایک جملے میں جو سمایا جا سکتا ہے بعض دیگر علماء نے بھی اسے بیان کیا ہے کہ طبیعت غیانگر کو اگر آپ نے پہچاننا ہے ایک جملے میں پہچان سکتے ہیں بعض عرفانہ بھی اسی طریقے سے لکھا ہے آیت العجوادی عاملی حفظ اللہ تعالی تو متعدد آیات و روایات لے کے آئے لیکن ایک جملے میں اگر آپ اس سے سنبھال سکیں تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ طبیعت جو ہے انسان کی تب ہے فطرت کی مقابلے میں ہیں تب حل من مزید کا تقاضہ کرتی ہے اور حل من مزید کی تقاضے کی وجہ سے حرج مرج لازم آتا ہے یعنی فساد برپا ہوتا ہے تجاوز برپا ہوتا ہے حق غصب کیا جاتا ہے دوسرے کی پر ظلم و ستم برپا کیا جاتا ہے جو قوی اور طاقتورہ ضعیف کو دبائے گا عام ہے یہ آپ اپنے گھرانے میں دو بچے ہوں وہ بچے پل بڑھ جائیں ان کے ہاتھ میں ایک دفعہ اختیار دے کے تو دیکھیں وہ دوسرے کو دبا دے گا لہذا تربیت کی ضرورت ہے تربیت ہو اور فطرت کو غالب کر دیں یہ فتنیں ختم ہو جائیں گے لہذا علامہ طبا طبائی کی نظر میں کیا ہے کہ کیوں ضروری ہے طبیعت تو غیانگر ہے حل من مسجد کا تقاضہ کرتی ہے غربی ایک تفکر ہے وہ ان کی بھی دلیل کوئی عامی دلیل نہیں ہے عقلی دلیل ہے قابل قبول دلیل ہے وہ دلیل کیا ہے کہ اگر قانون کی اوپر عمل نہ کیا جائے تو معاشرے کے اندر بنظمی پیدا ہو جائے گی اور مفاد کسی کو بنیموی اثر آئے گا مثلا میں اور آپ ادھر اگر رہتے ہیں اور نعمات سے استفادہ کرتے ہیں اگر ہم نے نظم کے اعتبار سے جو بعض کھانے پینے کے اعتبار سے صفائی سترائی کے اعتبار سے آنے جانے کے اعتبار سے رہنے سہنے کی جگہوں کے اعتبار سے یہ جو چار پانچ قانون بنائے ہیں اس کی اوپر عمل نہ کر پائیں کھا سکیں گے ہم اس کا تجربہ ادھر کافی زیادہ ہے پتہ نکل کھایا یا نہیں کھایا اس لئے انہیں اپنے وجود سے بعض چیزیں حضوری ہوتی ہیں کہ نہیں ایسا ہو سکے گا جی نہیں سکیں گے صحیح طرح سے اگر اس قانون کو جو آپ تسلیم کر چکے ہیں تو ابھی میں صرف قانون کی اہمیت بتا رہا ہوں کہ وہ حکمہ کی قدیم زمانے میں فلاصفہ نے بھی یہی دلیل دی کہ اگر آپ ایک جگہ پہ قانون کو برپا نہیں کرتے تو مفاد حاصل نہیں کر سکیں گے وہ جو تھی طبیعتِ طغیانگار وہاں پہ حل من مزید کی وجہ سے فتنہ فساد نفس کی سرکشی ہمارے پاس ہے سبب اس جگہ پہ وہ کہتے ہیں نفس سرکش رہے ہمیں تو اسے غرض نہیں ہیں اس لئے اس کو نہیں اسلامی مفکرین لیتے کیونکہ اس کے اندر نفس کی سرکشی نہیں دپتی اس میں مفاد کی اوپر نگاہ ہے اور مفاد ایک غربی تفکر ہے لیکن ملاخر انسان کو اس دنیا کو چلانے کے لیے ضروریاتِ زندگی پوری کرنی ہے تو یہ دلیل بھی اپنے طور پر مضبوط ہے کہ آپ کی ضرورتِ زندگی پوری نہیں ہوگی اگر قانون نہ ہو تو ضرورتِ زندگی پوری نہیں ہوگی وہ قانون ہے جو آپ کو ضرورتِ زندگی فراہم کر کے دیتا ہے خصوصاً اجتماعی طور پر ہم تو ابھی ایک مختصر سے چھوٹے سے ادارے کی بات کر رہے ہیں پاکستان کا تو پوری کی پوری پاکستان کی ریاست تڑپ رہی ہے اس بینظمی کی وجہ سے کرپشن کی وجہ سے آخر ایک بندہ کتنا مال کھائے گا اس نے غرب کے بھی بینکوں کے پیٹ بھراویا ہے سارے کے سارے پیسے منتقل کر کے کئی جگہوں پہ گھر خریدے ہوئے ہیں اور خود روٹی کے چار نوالے سے اتنا نہیں کھا سکتا اتنی بیماریاں لگ گئی ہیں لیکن پیسے پہ پیسہ ہڑپ کر رہے ہیں اور کن لوگوں کا پیسہ ہیں وہ کروڑوں افراد کا پیسہ ایک دو بندوں کا بھی تو پیسہ نہیں ہے اس کا تو حساب بھی بڑا سخت ہے کیونکہ حق الناس اس کے اندر موجود ہے لیکن انسان یہاں پہ سوچتے ہیں کہ اگر یہ لوگوں کو سہولت فرام کرتا اگر یہ مفاد کیونکہ مفاد کیسے حاصل ہوگا بالفرض اگر ایک حاکم عادل آ جائے تو مفاد حاصل ہو جائے گا ہمیں یا ضروری ہے کہ قانون پر عمل ہو تو مفاد حاصل ہوگا اس دلیل کی اوپر آپ جو غربی جو دلیل ہے چونکہ وہ مفاد کی اوپر نگاہ رکھے ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ دلیل تام نہیں ہے مکمل نہیں ہے کیونکہ علامہ طبعہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر فطرت ہو تو قانون کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی یہ بات اپنی جگہ پہ محکم ترین ہے کیونکہ ہر بندہ اپنے مطابق چلے گئے یعنی ایک مجموعی طور پہ وہ اللہ کی عبادات کو انجام دے گا اور وظائف کو انجام دے گا اور وہ اپنے فریضے کے مطابق امور انجام دے گا بہرحال لیکن یہاں پہ ہم اس دلیل کو ہی لے لیتے ہیں ادھر ایک سوال ابھارتے ہیں اگر حاکم عادل ہو اگر حاکم وہ جو آئیڈیل آپ صورت سوچتے ہیں کہ امام معصوم ہو اور قانون جو ہے وہ بھی موجود ہو لیکن قانون کی اوپر عمل نہ ہو تو یہاں پہ ہر انسان کی ضرورت زندگی اور مفات پورا ہو جائے گا دلیل کیا ہمارے پاس دور امیر المومنی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دلیل آج کے دور میں کیا ہے ولیت فقی کی حکومت ایران میں اور حبر معظم اس وقت پوری دنیا میں ان کی عدالت ان کے تقوی ان کے علم ان کی فقاہت ان کے تجربہ سیاسی طور پر تجربہ زیرقی بصیرت شعور صفات کا ایک مجموعہ ہے کہ وہ بالا ترین ہستی ہیں جو ہمیں اس وقت دنیا کے اندر دکھائی دیتی ہیں لیکن اس کے باوجود رہبر معظم کے ہوتے ہوئے بھی آپ یہاں پہ کتنی بے نظمی ہیں بہت سارے مور میں دیکھتے ہیں کیا اس میں رہبر کا قصور ہے یا وہ جو قانون کو جاری کرنے کے لیے ادارے بیٹھے ہوئے ہیں ان کی کرپشن اس میں قصوروار ہے یقیناً یہاں پہ حکم دیرے ہیں لشکر کو کہ یہاں سے فرار نہیں کرنا یا حملہ کرو وہ نہیں حملہ کرتا ہے یا فرار کرتا ہے تو اس میں امیر المحمد اللہ علیہ السلام کا تو قصور نہیں ہے یہ اس نے پہ نظمی کی وہ سر تسلیم خم نہیں اس نے کیا لہذا یہاں پہ آئے کہ قانون کا نفاذ مفاد اور ضروریات زندگی کے حصول کا سبب ہے یہ دلیل بھی اپنے طور پہ ناقص یعنی ردی یا بیکار دلیل نہیں ہے قابل قبول دلیل ہے لیکن جامع ترین و اکمل ترین دلیل وہ پہلی والی دلیل ہے یہ بھی جامع دلیل ہے بہترین دلیل ہے کیونکہ اس چیز کا احساس ہر انسان فوراں کر سکتا ہے لہذا جب بھی انسان ادارہ بناتا ہے تو یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ ہمیشہ حاکمیت چلانا چاہتا ہے تو وہ یہ کام کر رہے ہیں نہیں ہوں اگر آقل انسان ہو گئے وہ سمجھ لے گا چونکہ اس انسان کو پتہ ہے کہ یہ عمل انجام نہیں پائے گا آج اگر میں نے یہ کام کر دیا کہ یار یہاں پہ آپ کتابیں جو ہیں وہ کھلے آپ جس نے پڑھنیاں لے جائے اور پھر رکھ جائیں تو آپ کو یہ کتاب بھی نہیں نظر آئے گی اور پڑھے گا بھی نہیں جا کے یہ سارے پوری دنیا کی لیبریریز والے جانتے ہیں اب ایک بندہ لیبریری بنائے اور حسنظن رکھے اور جب وہ لاکھوں کا نقصان کر بیٹھے کروڑوں کا نقصان کر بیٹھے کئی بندوں سے جھگڑ بیٹھے علج بیٹھے اور پھر وہ یہ مطلب سمجھے تو کہیں گے ٹھیک ہے اب آپ نے اس طرح سے سمجھ لیا مسئلہ نہیں ہے سمجھ تو آگیا آپ کو ہاتھ میں کچھ بھی نہیں رہا لہذا وہاں پہ اگر نادان ہیں اور وہ کئی تحمتیں لگاتا ہے کئی قسم کے الزام لگاتا ہے آپ کہیں ٹھیک ہے تمہاری یہ تحمتیں قابل قبول ہیں لے نقصان قابل قبول نہیں ہے میرے لئے لہذا یہاں پہ عاقل انسان کو بننا چاہیے کہ ایک مفاد جو آپ معاشرے کو دینا چاہ رہے ہیں وہ مفاد اسے حاصل نہیں ہوگا اگر قانون بنا کے نہیں دیں گے اگر آپ قانون بنا کے دیں گے تو بہت بڑے پیمانے پہ وہ مفاد حاصل ہو جائے گا ہاں اگر فطرت اور جگہ دیں فابحہ وہ تو بہترین ہے اس کی کوئی مثال آج کے دور میں غور کریں کائنات کے اندر بہت اللہ تعالی نے بہترین چیزیں خلق کی ہوئی ہیں کہ انسان کے احاطے سے باہر اتنی عظیم نعمتیں ہیں آپ انسانوں میں یہ غور کریں بعض اوقات انسان کی اوپر فطرت خیر خیر کا انصر جنم لے جاتا ہے اور غالب آ جاتا ہے جیسے آپ اربعین میں دیکھتے ہیں وہ ملک کا چھوٹا سا حصہ عراق کا کتنے کروڑوں افراد کو کھانا کھلاتا ہے اور بہترین کھانا کھلاتا ہے ایک صفت خیر اس کی پر غالب ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا جو ظاہر ہے چاہے مسلم ہے یا غیر مسلم شیعہ یا غیر شیعہ وگر ظاہر ہے امام حسین علیہ السلام ہے تو میری مہمان نوازی حاضر ہے جو کچھ میرے پاس ہیں میرے پاس پانی ہے میرے پاس کہوہ ہے میرے پاس ہاتھ دبانے والے ہاتھ ہیں پالش کرنے کی میرے اندر سلائے جو کچھ بھی ہے وہ اپنی صلاحیت لے کے پہنچ جاتا ہے یعنی سخاوت ادھر دکھاتا ہے مہمان نوازی ادھر دکھاتا ہے کتنی دنیا اس سے استفادہ کرتی کوئی قانون بنانے کی ضرورت ہے قانون بنانے کی ضرورت نہیں ہے حتی کہ آپ جانتے ہیں ایران اراق بورڈر کی اوپر وہ قانون ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں قانون ٹوٹ جاتا ہے کیا وہاں پہ کوئی بم پھٹ گیا فتن فساد جنم لے گئے کچھ بھی نہیں ہوا کیونکہ جو جا رہا ہے وہ بھی خلوص سے جا رہا ہے کہ میں ظاہر ہوں اور جو انجام دے رہا ہے وہاں پہ استقبال کر رہا ہے وہ بھی خلوص سے دونوں کے اندر ایک جنبہ فطرت غالب ہے لہذا اگر اس طرح سے غالب آ جائے آپ دیکھیں گے کہ مسائل ہی حل ہو جاتے ہیں یہی فطرت ہے فطری جذبہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ منورہ کی ریاست کا آغاز کیا بھائی بھائی بنایا مواقعات کے ذریعے سے اُبھار دیا اس مواقعات کو بڑا اُبھارنے کی کوشش کی گئی ہمارے نظریاتی تشیعوں میں سیغ اخوت پڑے گئے دعا وحدت پڑی گئی وہ ہاتھ پکڑ کے بڑے ردم کے ساتھ دعا پڑھ لیتے ہیں پھر نراز ہی رہتے ہیں تو یہ ایک الگ مسئلہ آیا ہے لیکن اگر وہ اخوت اُبھار جائے تو وہ انسار اور مہاجرین کی تاریخ دوبارہ دھورائی جائے گی ہاں جنگوں کے عالم میں ایسے واقعات کثیر ہیں یہ جو جنگ حکومت اسلامی ودین تشیعوں کے دفاع کے لیے لڑی گئیں اس میں یہ والے واقعات کثیر ہیں کثیر اور ایک رائش طریقہ کار ہے حتیٰ کہ وہ فرد کہ جو ممکن ہے نمازیں نہ پڑتا ہو وہاں پہ ایسار دکھانے کے لیے تیار ہوتا ہے ایک بندہ پانی پی رہے دوسرا نہیں پی رہا وہ پینے لگے گا پہلے اس کو دے گا کھانا پہلے اسے دے گا چاہے وہ کرنیل ہے جرنیل ہے یا چاہے وہ بورچی ہے یا صفائی کرنے والا ہے ایسار دکھاتے ہیں وہ لہذا ایسار ایک ذرہ ایک خیر کا انصر غالب آ جائے اس کے لیے قانون ہی نہیں بنانا پڑتا آپ کو لہذا علامہ طبعہ طبعی رحمت اللہ علیہ کے کلام پہ آپ دکت کریں آئیں اب ہم نئی طرف کیونکہ یہ وہ پہلو ہیں جس سے مثالیں ہمارے پاس اگلے درس میں رہ گئی تھی یہ چند مثالیں آپ کی خدمت میں سامنے آگئیں کہ مفاد بھی اسی ٹائم حاصل ہو سکتا ہے کہ جب قانون ہو وائلہ نہیں ہو سکتا اور اگر آپ تو غیانیت کو قابو کرنا چاہتے ہیں کیونکہ افراد آتے ہیں مثلا آپ نے مدرسہ کھولا ہوسٹل کھولا فرق نہیں پڑتا کہ وہ مدرسے کا ہے یا وہ غرب کی انیورسٹی کا ہے مغرب کی انیورسٹی کا ہے فرق نہیں پڑتا ہوسٹل کھولا ہے تو وہاں پہ جو سٹوڈنٹس آئیں گے وہ سارے کے سارے طلاب وہ سٹوڈنٹس ان کی تغیانیت اور نفس کی سرکشی وہ قابو میں ہے یا کسی کی قابو میں کسی کی ابری بھی ہے لہذا فوراں وہاں پہ ہر دنیا کا ادارہ وہ کیا کرے گا قانون بنا دے گا تاکہ اس کی تغیانیت قابو میں لائے یہ ہمارے پاس دلیل تھی اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ بات تو اب واضحات میں سے ہو گئی جو ہم نے گزشتہ درست میں اور آج کے تمہید آپ کے سامنے پیش کی گئی سوال یہاں پہ بڑھتا ہے قانون کون بنائے ہم اس جگہ میں تولانی طور پہ نہیں جائیں گے ہم اپنے مقدمے سے استفادہ اٹھائیں گے کہ آزاد وہ ہے جو اللہ کا عبد ہے ہم اسی مقدمے سے یہ پہلا مقدمہ ہو گیا دوسرا مقدمہ یہ ہو گیا ہے کہ ہر عبد کی تغیانیت کو قابو کرنے کے لئے یا یہ کہہ لیں کہ اس کے ضرورت زندگی کو فراہم کرنے کے لئے قانون کی ضرورت ہے یہ دوسرا مقدمہ ہو گیا پس یہاں پہ جب قانون کی ضرورت آ گئی تو تیسرا مرحلے میں آپ ان دونوں کو جم کر کے خود نتیجہ لے سکتے ہیں کہ عبد ہے تو خود عبد کسی شہر کے مالک ہی نہیں ہوتا وہ کیسے قانون بنائے گا نمبر دو قانون کی ادھر سے ضرورت بھی ہے تو یہاں پہ کہا جائے گا عبد نہ خود قانون بنا سکتا ہے کیونکہ عبد ہے اور ضرورت قانون جب مد نظر ہے تو پھر مولا اور آقا کو یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ قانون بنائے کسی اور کو یہ حق نہیں پہنچتا اس کو اقلی طریقے سے آیت اللہ جوادی عاملی حافظہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے قانون الہی یا قانون بشری ہم قانون بشری کے قائل نہیں ہیں کہ ابتدائی قانون ہاں ادھر کوئی تفصیل ہے یہ یاد رکھیں کہ ہم اسی چھوٹے سے ٹوپک میں ساری بحث نہیں پڑھ لیں گے قانون کی ایک ہے ثابت قانون اور ایک ہے ان ثابت قانون سے فرعیات کا نکالنا صحیح ہے کہ یا جس طرح سے روایات میں وارد ہوا ہے کہ ہم تمہیں اصول اور ضوابط دیتے ہیں ہمارے پر لازم ہے تمہیں کلی قائد اصول اور ضوابط دیں وَعَلَيْكُمُ الْتَفْرِعُ اس سے فرعیات کے ذریعے سے استمباد کرنا ہے استخراج کرنا یہ تمہاری ذمہ داری ہے لہذا ثابت قانون اپنی جگہ سے کبھی نہیں ہلتا لیکن اس کی دوش کیوں پر اگر کوئی قانون بنایا جائے وہ بھی اسلامی قانون کہلائے گا الہی قانون کہلائے گا یہاں سے قانون کی بحث پر طویل ہو جاتی ہے اس لئے یہ قانون اب آج کل تو بہت بڑا ڈپارٹمنٹ بن چکا ہے دین اسلام میں بھی یعنی عالم اسلام میں بھی اور غربی دنیا میں بھی اس کی بڑی شقے ہیں ہر ایک اپنے اہداف اور مقاصد اور حکمتوں کے مدنظر رکھتے بہرحال ہم ادھر اس بحث میں نہیں الجیں گے کہ کیوں قانون بشری ہمارے لئے قبول نہیں ہے کیوں اس لئے کہ ہم جواب دے چکے ہیں کہ قانون بشری تو اس وقت ہمارے لئے کارساز ہوتا کہ جب اگر ہم عبد کی حیثیت نہ رکھتے ہم جب عبد ہیں تو پھر مولا ہی ہمارے لئے وہ بنائے گا لیکن آگا جوادی عاملی نے اس کو ایک خاص طریقے سے ذکر کیا وہ میں دلیل آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں تشریح اور قانون گزاری کس وقت درست ہوتی ہے یہ پہلا مقدمہ ہے جو انہوں نے ذکر کیا ایک چیز کو قانون بنانا کس وقت درست ہوتا ہے یعنی قانون بنانے کا حق کسی کو کب دیا جا سکتا ہے ہم میں سے کسی کو بھی کیونکہ جو بھی قانون بنائے گا اس کے مطابق سب کو چلنا ہوگا یا نہیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے قانون بنانے کا حق کس کو مثلا میں اور آپ اس جگہ پہ بشر ہونے کے تبار سے برابر ہیں یہاں پہ میں خود سے قانون لکھ کے لادوں اور اعلان کروں کہ کل سے سب اس کے مطابق عمل کریں آپ کہیں گے کہ یہ کس بنیاد پہ اولویت حاصل کر لی آیا پیسے کی بنیاد پہ آیا مدیر ہونے کی بنیاد پہ آیا قوت کی بنیاد پہ کہ ہم اس کی نسبت ضعیف ہیں یہ تو طریقے کا درست نہ ہوا لہذا ہم کیا کہیں گے آئیں جم ہو جائیں بناتے ہیں کوئی قانونی صورت اور پھر ایک کو حاکم کر دیں لہذا یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے کہ قانون کون بنائے آیا جم بنائے فرد واحد بنائے آپ کہیں گے وہ جو جم اور فرد واحد وہ ایک یہ مرقب کے سب اجزاء آپس میں برابر ہوتے ہیں یا نہیں ایک مرقب ہو نا اس کے اجزاء سارے کے سارے جو ایک جز کی حیثیت ہے وہی دوسری جز کی حیثیت ہے تو کوئی اس کو ایسا امتیاز حاصل نہیں ہوتا یہاں پہ سوال یہ انہوں نے اُبھارا ہم اسے سوال اُبھارتے ہیں جو پہلا مقدمہ انہوں نے ذکر کیا ہے اس کو بیان کرنے کے لئے قانون بنانے کا حق کس کو حاصل ہے جواب قانون بنانے کا حق اس بندے کو حاصل ہے کہ جو شخص اولاً علم رکھتا ہو یعنی جو ذات علم رکھتی ہو نمبر دو ایسا قانون تخلیق کرے کہ جو انسان کو سعادت مند زندگی عطا کر دے پس اب آپ نے دیکھا کہ قانون گزاری ان دو شرائط کے ساتھ اہم ترین شرائطیں ہیں اہم ترین شرائط کیا ہوگی وہ قانون کیا کرے انسان کے سعادت مند زندگی کا باعث بنے یعنی اس کے لئے جو اس کی زندگی جس کے مطابق چل سکتی ہے وہ این اس کے مطابق قانون ہو اور قانون بنانے والا بھی چند خصوصیات رکھتا ہو مثلا قانون بنانے والا اگر نائنصاف ہے اگر قانون بنانے والا شقی ہے اگر قانون بنانے والا بالفرض شہوانی ہے تو وہ حکمت جانتا بھی ہو تو نہیں بنائے گا اندر طاقت ہی نہیں ہے کہ اپنے آپ کو قابو کر سکے پس آئے آپ ادھر ہم پہلے حصے کو لیتے یہ جو پہلا مقدمہ ہے اس کے دو پوائنٹ آپ کے سامنے ہوگئے پہلا پوائنٹ کہا ہوگئے ایسا قانون انسان کی بنایا جائے جو انسان کی زندگی کے لئے سعادت مند ہے سعادت مند کو آپ خود کھولیں ہر جگہ پہ سعادت کہتے ہیں انسان کیلئے خوشی کے باعث جو چیز بنے یعنی انسان کی زندگی کے لئے جو سازگار ترین شئے ہے وہ قانون کی صورت میں آنی چاہیے کہیں ایسا نہ ہوگے قانون بن جائے اور انسان کیلئے تباہی کا باعث بن جائے اس لئے آپ کیا کہیں گے فوراں اقلی طور پر ایسی چیز یار قانون بناو کہ ہمیں اس سے فائدہ ہو ایسا نہ ہو کہ ہمیں اس کا الٹا نقصان ہو جائے مثال کے طور پر اگر وبا پھیلی ہوئی ہے آپ تب بھی قانون بنا دیں کہ سارے کے سارے صرف اس جگہ پہ چیزیں خریدے اور وہاں پہ رش بھی لگا ہو آپ کہیں گے یہ قانون نقصان دے اس سے تو ساری جگہوں پہ کرونا پھیل جائے گا تم ایسا قانون بناو کہ جس سے یہ مفاد بھی حاصل ہو اور یہ بیماری سے بھی میں چھٹ جاؤ اسے کہتے ہیں سعادت اچھا یہ والا قانون کون بنا سکتا ہے پس پہلا پوائنٹ کیا ہو گیا ہمارے لئے اب میں ان دو کو اپنے خاص انداز سے جیسا کتاب میں ذکرہ رہا اسی طریقے سے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں پوائنٹ تو اصل دو ہی ہیں ایک تو قانون بنانے والی کی خصوصیت نمبر دو قانون ایسا ہو جو سعادت مند ہو لیکن ہم اس طرف سے آتے ہیں سعادت کے تبار سے قانون ہمیشہ ایسا ہونا چاہیے جو انسان کی زندگی کے لئے سعادت کا باعث بنے یعنی اس کی نشنما اس کی خوشی اس کی تندرستی اس کی صحت اس کی امن اور سلامتی کا باعث بنے ایسا قانون ہونا چاہیے واضح ہو یہ بات یہ مقدمے کو آپ اس طرح بیان کر لیں قانون ہمیشہ ایسا ہونا چاہیے جو انسان کی سلامتی انسان کی خوشی انسان کی صحت انسان کی زندگی کی نشنما کا باعث بنے اس کو ہم یعنی یہ جملہ سب سے اہمیت کا حامل ہے انسان کی زندگی کی نشنما کا باعث نہ کہ بربادی کا باعث بنے جب یہ بات آپ نے جان لی کہ قانون ایسا ہونا چاہیے اقل اس کے فورا نقل اس کی تاہید کرتی ہے یہ کیونکہ اقلی دلیل ہے یہ ابتدا میں اقلی دلیل ہے روایات اس کے بعد انشاءاللہ آتی ہیں جب آپ یہ مقدمہ جان گئے تو دوسرا مقدمہ کیا ہے اس قدر دقیق علم کون سی ذات رکھ سکتی ہے کہ انسان کی کامل نشنما کس چیز میں ہے انسان کی کامل سعادت کس میں ہے کامل سلامتی اور سکون اور امنیت اور بقا کس میں ہے یہ کون جان سکتی ہے یہ حضرت آئیں اب آپ کائنات کو دیکھیں کائنات میں آپ کو ظاہر طور پر انسان دکھائی دیتا ہے یا انسان کی مقابلے میں جہان دکھائی دیتا ہے ایسا ہی ہے نا یہ دو مقدمے حل ہوئے یا نہیں یہ دو نقات کہہ لیں پہلا مقدمہ ہے لیکن دو نقات حل ہوئے یا نہیں انسان کا قانون اس کی زندگی کے عین مطابق ہونا چاہیے جس سے وہ آرام دے پرسکون اور بہترین زنگی پسر کر سکے برباد اس کو نہ کرے وہ قانون آ کے اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ قانون کون بنا سکتا ہے وہی بنا سکتا ہے جو جانتا ہو اب آپ آئیں کائنات کے اندر یعنی جو نہیں جانتا وہ کبھی بھی یہ قانون نہیں بنا سکتا یعنی جو انسان کی پوری زندگی کا احاطہ کیے ہوئے ہو اس کی سعادتوں کو جانتا ہو اس کے خیر اور بد کو اس کے نفع اور نقصان کو ہر شئے کو جانتا ہو وہی یہ قانون بنا سکتا ہے سوال اب آپ آئیں عملی دنیا میں جو ہمارے سوال سے مربوط ہے آپ کو کائنات کے اندر کیا دکھائی دیتا ہے انسانوں کا مجموع ہے اور انسانوں کے مقابلے میں پورا جہان ہے کیا انسان اپنے بارے میں یہ معلومات وسیع رکھتے ہیں آپ کا کیا تجربہ کہتا ہے یہ وسیع معلومات انسان اپنے بارے میں رکھتا ہے سارے کے سارے انسان جمع کرنے ہیں تو وہ یہ معلومات دے سکتے ہیں ہمیں کیونکہ اگر دے سکتے ہوتے تو پھر یہ جھگڑے نہ ہوتے اس روح زمین کی اوپر سارے کے سارے مل کے یہ سعادت مند زندگی کے قوانین مثال کے طور پہ آپ نے عبادات کے لئے کب اٹھنا ہے عبادات کا کیا کردار ہے کون سی آپ غزہ کھائیں کون سی غزہ نہ کھائیں کون سا پرندہ کھائیں کون سا پرندہ نہ کھائیں کون سا چپایا کھائیں کون سا موائشی چپایا نہ کھائیں یا جانور نہ کھائیں کوئی انسان جانتا ہے اتنی دقیق چیزیں عقل چند کلیات کو بس بیان کر سکتی ہے چند کلی چیزیں جو میں نے آپ کے سامنے اس ٹاپک کو شروع کرنے سے پہلے کلیات بیان کی یا یہ دو نکتے جو میں نے بیان کی کلی نکتے ہیں بس اتنا ہی جان سکتے ہیں لیکن کون سا یہ حلال ہے یہ حرام ہے گوشت کیسے پتہ لگے گا اچھا گائے کے ساتھ کیسا سلوک کیا جائے کیسے ہمیں پتہ لگے گا رہے ہیں حشرات کھائیں نہ کھائیں کون اس چیز کے بارے میں ہمیں صحیح دقیق طور پر بتائے گا انسان بتا سکتا ہے آپ نے کہا نہیں انسانوں کا مجموعہ اتنی دقیق معلومات ہمیں نہیں دے سکتا آ جاتے ہیں جہان کے بارے میں آپ کہیں گے جہان کو تو اپنا نہیں پتا انسان کا کچھ اپنا تو پتا تھا جہان تو بالکل ہی نہیں دے سکتا اسے تو اپنا ہی نہیں خود کچھ پتا وہ کہاں سے مجھے بتائے گا پھر ہمارے پاس آپشن کونسا رہ جاتا ہے نہ انسان نہ جہان تو پھر کون پھر رب العالمین کی ذات ہے اس لئے قرآن کریم نے سورہ یوسف آیت نمبر چالیس میں ارشاد باری تعالی ہوتا ہے اِنِ الْحُکْمُ اِلَّا لِلَّهِ اگر حکم کی بات آتی ہے حاکمیت کی بات آتی ہے فیصلے کی بات آتی ہے فقط اللہ کی ذات ہے اس کے علاوہ کسی کا نہیں چل سکتا کیوں کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی وہ خالق ہے انسان کا بھی جہان کا بھی اور انسان کی نسبت اور جہان کی نسبت ہر دو کی نسبت اللہ کی مقابلے میں کیا ہے عبودیت کی نسبت ہے اللہ نے احاطہ پوری کائنات کا کیا ہوا ہے اللہ سبحانہ وتعالی کلیات اور جلزیات ہر شئے کا علم رکھتا ہے یہ نبات اس کے اندر کیا ہے کون سے اجزہ انسان کی جسم سے سازگار ہیں کون سے نہیں سازگار یہ درندے اور یہ وحشی جانور ان کے گوشت انسانی جسم سے سازگار ہے یا سازگار نہیں ہے یہ موحشی یہ کیا حیثیت رکھتے ہیں سب چیزوں کی معلومات اللہ سبحانہ وتعالی کے پاس ہیں لہذا عبد خدا ہو تو انسان اگر کامل ترین برتر ترین قانون کی پیاروی کرنا چاہتا ہے تو فقط اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات ہے وہ بنا سکتی ہے دوسری چیز یہ تو ہمارے پاس اقلی طور پر بات آئی کہ اللہ کے علم سے اور انسان کی جہالت اور جہان کی کاملا جہالت اپنے بارے میں کہ وہ شعور ہی نہیں کوئی خاص رکھتی جیسا اللہ نے انہیں بتا دیا اسی طرح وہ عمل کر رہے ہیں اس سے ہم نے یہ بات تخص کی اس میں آپ عبودیت کے پہلو سے آپ دوسرا مقدمہ رکھیں ان دو مقدمے کو آپ جوڑیں گے تو آپ کے پاس نتیجہ نکلتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی قانون نہیں بنا سکتا دوسرا مقدمہ یہ ہے انسان چار امور اس کائنات میں انجام دیتا ہے یا چار پہلو رکھتا ہے ایک اس کی ذات ہے ایک اس کی صفت ہے ایک اس کا فیل ہے اور ایک فیل کی انجام دہی کی نتیجہ نتیجہ میں اثر ہے دوبارہ میں بیان کر دوں انسان کی کیا ہے ذات بقیہ چیزیں بھی اسی طرح ہیں آپ انسان پر ابھی فوکس کریں انسان کیا ہے ایک اس کی ذات ہے ایک اس کا کیا ہے صفت اوصاف ہیں ہر انسان میں نمبر تین ایک وہ فعل انجام دیتا ہے اپنی زندگی میں افعال انجام دیتا ہے اس افعال کو جب انجام دیتا ہے اس کا اثر یا معنوی ہے یا ظاہری ہر دو صورتوں میں ظاہر ہوتا ہے صحیح ہر دو صورتوں میں ظاہر ہوتا ہے ان چاروں کی چاروں چیزوں میں انسان محتاج ہے فقیر اللہ تعالی کا چاروں کی صلاحیت خود بخود اپنی ذات کے اعتبار سے نہیں رکھتا اللہ کی دوش کی پر یہ چار چیزیں ہیں ذات اس کی اپنی ہمیشہ سے نہیں اللہ نے خلق کیا اوصاف اس کے ہمیشہ سے نہیں ہے وہ صفت جو اس کے اندر پائی جاتی ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالی کے اس دنیا کی نعمات سے اس نے حاصل کی اور اس کے اندر اللہ نے یہ جذبہ اور استعداد رکھی کہ اس کو وہ اپنے سے متصف کر سکے فعل انجام دینے کا اختیار اللہ نے دیا اس کا اثر جو ظاہر ہوتا ہے اس کو اللہ تعالی نے ادھر اذن دیا اس کائنات کے اندر تب جا کے وہ ظاہر ہوا جو انسان ان چار چیزوں میں حادث ہو اور بقا کے لئے اللہ کا محتاج ہو وجود میں بھی حدوث میں بھی محتاج ہے اللہ کا اور بقا میں بھی اللہ کا محتاج ہو تو پھر وہ کس طریقے سے اپنے لئے کوئی سعادت مند قانون کے وجود دینے کا تقاضہ کر سکتا ہے یہاں جو نظریہ بھی انسان کی قانون بنانے کے ترجیح دیتا ہے وہ پہلے اللہ کا منکر ہوتا ہے اس کے بعد یہ بات کرتا ہے آپ یہ پڑھیں مطالعات کریں غربی تصورات ہر وہ نظریہ جو بشر کو اختیار دیتا ہے کہ وہ قانون سازی کرے وہ پہلے اللہ تعالی کا انکار کرتا ہے حقیقت میں اور پھر وہ اس بات کا قائل ہوتا ہے اور اس وقت افسوس کی باجہ ہے کہ پوری دنیا میں وہ جو فرانس نے لا بنایا تھا معاشروں کو چلانے کے لئے وہی رائے جائے اور پوری دنیا میں جو عدالتی نظام غرب نے وجود دیا ہے اسی کی اوپر دنیا میں فیصلے ہو رہے ہیں ہر پاکستان میں دس پندرہ سال کے بعد تھوڑی سی تبدیلی لاکے ایک اسلامی قانون کی کچھ گنجائش پیدا کر دیتے ہیں جیسے ابھی کہا جا رہا ہے کہ فقہ جعفریہ اور اہل سنت ہر دو کے طریقے سے عدالت میں آپ فیصلے لے سکتے ہیں آپ معاملہ دائر کرائیں یعنی الہی قانون اصلا غالب ہی نہیں ہے مثلا ابھی دنیا میں آیا یہ لو آیا کہ پانچ سالہ بچہ یا بچی ہو اسے جنسیات کی تعلیم دی جائے مرائج ہو گیا پوری دنیا میں سب نے قبول کیا ایران میں مسئلہ کھڑا ہو گیا تو ایران میں بھی پارلیمنٹ کے بعض افراد رہانی کی حکومت میں انہوں نے سائن کر کے آگے کر دیئے پسکوپرولی کمیٹی نے رد کیا لیکن پاکستان دیگر ممالک قبول کر لیا انہوں نے پاکستان میں اس حوالے سے تو انتہائی قباحت ہے دوسری حوالے سے ایک برکت ہے وہ ویسی قانون کے تابع چل ہی نہیں رہا تو اس لئے ان کا قبول کرنا ادھر کوئی اثر نہیں کرتا لیکن پھر بھی اس حوالے سے آپ دیکھیں تو ایک زعاف ہے کیوں قبول کر لیا انہوں نے جو وہاں سے غربی قانون آتا ہے اسے قبول کر لیتے ہیں اور غرب جائے وہ چند سالوں کے بعد لاکھوں کروڑوں انسانوں کی جانوں کا خسارے کا تجربہ کرتا ہے پھر کہتا نہیں یہ غلط تھا پہلے کہا اور تین صدیوں میں اس نے انسانوں کو برباد کیا کہ روح ہوتی نہیں ہے اب وہ روح کے قائل آسنا آسنا ہونا شروع ہو گئے کتنی انہوں نے آبادی خلقت کو تباہ کیا آئے آگے ہم دیکھیں آیات میں آپ کی خدمت میں پڑھتا ہوں پھر اگلے ٹاپک میں آیت کریمہ سور مریم آیت نمبر 93 اب صرف آیات سے کیونکہ ہم نے تو اس سے جھگڑنا نہیں ہے ابھی ہم تو صرف ولایت فقی کے انوان سے اسلامی تناظر کو آگے لے کے جا رہے ہیں ہم اس بات کے قائل ہوگے قانون قانون الہی یا جس کی جڑیں اور جس کی اجازت گنجائش قانون الہی نے دی ہے ہمیں آج کے دور میں شیعہ دنیا میں اگر بات کی جائے ہم کہہ سکتے ہیں کہ فقاہ کے جو اشتہادات ہیں یہ قانون الہی کا درجہ رکھیں گے شرائط کے ساتھ البتہ بدونے شرائط نہیں وہ جو شرائط ہیں اشتہاد کی اور جو روایات اہل بیعت علیہ السلام کے تناظر میں استمبات حکم شریع کے جو قیود اور شرائع ذکر ہیں اس کے داہرے میں اس لئے وہ قانون الہی اور الحمدللہ اس کا تشیعہ کے اندر ایک اثر بھی ہے جو ایک متدین دیندار تشیعہ ہے مثلا رہبر معظم ایران میں یا آیت اللہ سیستانی عراق میں ایک حکم شریع آیات اور روایات سے لے کے استمبات کر کے بیان کرتے ہیں خود سے اس کو فتوہ مکتب تشیعہ میں اسے فتوہ کہتے ہیں فتوے کا یہ مطلب نہیں ہوتا خود سے اپنی رائے دے دی جیسے کہ بعض جہلہ یہی سمجھتے ہیں خود سے رائے کو فتوہ نہیں دیتے ہیں فتوہ یعنی آیات اور روایات اہلِ بیت علیہ السلام سے جو معنی ظاہر ہوتا ہے عالم وہ آگے منتقل کر دے اس کی پر عمل کون کرتا ہے پوری دنیا کی تشیعہ چاہے مریقہ میں ہو افریقہ میں ہو ایشیا میں ہو کسی بھی ملک میں وہ عمل کرتی ہے یا نہیں مثلا وہ کہہ جائیں کہ اس شرائط کے ساتھ نکاح باطل ہے اسے سارے باطل قرار دیں گے یا نہیں ان شرائط کے ساتھ طلاق ہو جائے گی وہ طلاق قرار دیں گے یا نہیں کسی بھی گلی محلے کوچے میں دیندار وہ بیٹھا ہے وہ اسے طلاق شمار کر وہ کہے گا یہ چیز کھانا حرام ہے قانونِ الٰہی یہ ہے وہ حرام کر کے چھوڑ دے گا اسے تشیعہ نے جزیات کی دنیا میں تو ترقیل کی یعنی جب فردی فردی معاملہ تھا فردی فردی معاملے کے لیے فقی اشتہادات کو ہمارا معاشرہ قبول کرنے کا اس وقت قائل ہو چکا ہے لیکن اجتماعی طور پر ابھی مسائل پیش آ رہے ہیں اجتماعی دنیا کے لیے الحمدللہ یہ انقلاب اسلامی کے بعد سفر ہوا شروع ابھی چالیس سال گزرے ہیں چند سال اور گزریں گے تو اس کے بھی قائل ہو جائیں گے یہ جو اجتماعی طور پر قانون سازی اور قانون کی اوپر سے تسلیم خم کرنا ہے یہ دین اسلام کو مطلوب ہے نہ کہ فردی فردی فقط اس کا مشتہی دلگ اس کی عید ہے اس کی عید نہیں ہے اس کے لیے جمعہ ہے اس کے لیے جمعہ نہیں ہے نہیں یہ اسلام کے مد نظر مطلوب نہیں ہے مطلوب ایک معاشرہ ایک جامع ایک پورے کے پوری اجتماعی زندگی اس کا اجتماعی معاشرہ طور پر معاشرے کا ایک قانون کو قبول کر کے اس کو اپنے پر تاری کرنا یہ در حقیقت ایک سیر ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف اسے لے گیا یہ مطلوب ہے اس لیے اس کی طرف نگاہ اٹھائیں اس لیے اس کو بنانے کے لیے ہمیں بڑے پیمانے پر تعلیمات کی ضرورت ہے کہ پہنچائیں بہرحال یہ یاد رکھیں کہ جہاں پر بھی ہم منتقل ہوں اس کو جنم دینے کی کوشش کریں جہاں پر یہ انداز اجتماعی طور پر قانون کی تابداری جنم لے جائے وہاں کامیابی ہیں اچھا اب یہاں پر آئیں قرآن کریم کیا اس بارے میں کہتا ہے قرآن کریم کا فیصلہ ہے ان کل من فی السماوات والارض الا آت الرحمن عبتا آسمان و اور زمین میں جو بھی ہے وہ اگر رحمان کے پاس آتا ہے وہ نہیں ہے اور وہ چیز جو آسمان اور زمین میں ہے وہ نہیں ہے مگر اپنے رب رحمان کے پاس آئے آت الرحمن عبد عبد کی حالت میں آتی ہے فقط انسان عبد نہیں ہے کائنات کی ہر شئے اللہ کی بارگاہ میں عبد ہے اس کی ذات وہ ذات میں اللہ کا محتاج اوصاف میں اللہ کا محتاج فعل میں اللہ کا محتاج فعل کے اثر گزاری میں اللہ کا محتاج پھر اللہ ہی اس کیلئے قانون بنائے گا وہ خود تو کچھ رکھتا ہی نہیں ہے کہ قانون بنا سکے اگلی آیت ان من شئ ان اللہ یسبحو بحمده کوئی شئے کائنات کی نہیں ہے مگر وہ اس کی حمد کے ساتھ تسبیح کر رہی ہے اللہ سبحانو تعالیٰ کی حمد کے ساتھ تسبیح کر رہی ہے یعنی اس کے سامنے سر تسلیم خم ہے یسبح لہو ما فی السماوات و ما فی الارض قرآن میں تکراری ہے یہ آیت آسمان اور زمین کی ہر شئے اللہ کی تسبیح کر رہی ہے یا یہ کہ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ تو اللہ نے آسمانوں کو یا پہاڑوں کو اور زمین کو کہا اعتیاہ آجاؤ دونوں میرے پاس تَوْعَنْ وَكَرْحَا اطاعت کرتے ہوئے اور قرآن مجبوری کے ساتھ اور حتمہ نہ قَالَتَا انہوں نے کیا کہا اَتَيْنَا تَائِعِن ہم اطاعت کے ساتھ آپ کی خدمت میں آگئے یعنی اللہ تعالیٰ کے ماتحت ہیں یہ یا تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكِ کہ تَبَارَكَ الَّذِي کس اللہ کے لئے تبارک ہے کہ جس کے ہاتھ میں یہ ملک ہے سارے کی سائے چیزوں کی ملکیت ہے سبحان اللہ بِيَدِهِ مَلَاقُوتُ كُلِّ شَئِين ہر شئیخِ مَلَاقُوت جس کے ہاتھ میں ہے اس ذات کے لئے تنظیح سبحان اللہ یعنی ہمیں تمام کی تمام موجودات چھوٹی ہوں یا بڑی ہوں وہ عبد ہیں اللہ سبحانہ وتعالی کی اس کے سامنے جھکی ہوئی ہیں لَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي سَمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جو کچھ بھی اسمان اور زمین میں ہیں وہ اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کیے ہوئے ہیں لِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي سَمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جو کچھ اسمان اور زمین میں ہیں اللہ کے سامنے سجدہ کیے ہوئے ہیں البتہ سجدہ ہر شائے کے اس کے مطابق ہے سجدہ میں اصل چیز کیا ہے عالی ترین اور عوج کا عجز اور انکساری عاضی اور انکساری ارتواز ہو تو ہر شئے کی اپنے مطابق ارتواز ہو یہ ہمارے پاس اجتماع دنیا میں قانون سازی کے اعتبار سے بہا سائی اور آپ نے دیکھا کہ عبد ہونے کے اعتبار سے بھی اللہ سبحانہ وتعالی قانون بنائے اور اگر عقلی دلیل لے کے آئے تو نہ انسان اتنا علم رکھتا ہے جزیات کے حوالے سے اور نہ ہی یہ زمین اور جہان یہ علم رکھتا ہے اس لئے اللہ تعالی ہی ان کو منظم کرے گا ادھر اب سوال اگلا ٹوپک نبوت اور قانون الہی اس کا کچھ حصہ آج پڑھتے ہیں بقیہ انشاءاللہ تعالی اگلے درس میں کیونکہ آج مقصود یہ تھا کہ اس کو ہم تیزی سے گزاریں لیکن اگر ہم ولایت فقی اور قانون کو آپس میں نہیں جوڑیں گے ولایت فقی کے دل سے کبھی بھی قائل نہیں ہوں گے کیونکہ جب آپ اس جگہ پہ مان گے کہ قانون الہی ہونا چاہیے نہ کہ قانون بشری مجھے بتائیں کون قانون الہی کو لائے گا کون قانون الہی کو برپا کر سکتا ہے یقیناً وہ حاکم کہ جو قانون سمجھتا ہے اور قانون کی اوپر دسترس رکھتا ہے اس لئے فقی کی شرط لگائی گئی مرج تقلید کی شرط نہیں ہے لیکن اتنی مقدار کا وہ فقی ہو کہ دینداری اور دینگزاری کو سمجھ سکے وہ قانون اور قانون گزاری کو سمجھ سکے اس لئے ولایت فقی کا لفظ دو الفاظ سے مرکب ہے فقی تک آپ پہنچ کے با الفاظ دیگا ابھی اس کے ایک دو مقدمات اور ہیں لیکن راہ آپ نے دیکھا کیسے ہموار ہوئی ولایت کا معنی بھی آگے آئے گا لیکن فقی کا معنی آپ کے لئے ہوا کہ آزادی نصیب نہیں ہو سکتی اگر قانون الہی کے تابع نہ ہو قانون الہی میسر نہیں آسکتا جب تک کسی کو قانون الہی کا علم نہ ہو لہٰذا علم ہونا اس کے لئے ضروری ہے اس کے لئے مرجع تقلید ہونا ضروری نہیں ہے اس کے لئے بعض اس پہ بحث ہے آیا مرجع تقلید مشتہد یا اشتہاد کے قریب قریب یہ تین صورتیں ہمارے پاس بنتی ہیں بعض قائلیں اشتہاد کے قریب قریب ہو کیونکہ وہ بھی تقریباً مشتہد ہوتا ہے اور قانون کو اس تمام قوانین کو جانتا ہے یا فیصلہ کر سکتا ہے لیکن اشتہاد کے تقاضے کے تحت وہ کہتے ہیں کم سے کم مشتہد ہو اور بعض تھے کہ جو بہت زیادہ اس حوالے سے آگے گئے وہ انہوں نے کیا کہا کہ مرجع تقلید ہو لیکن ہم اگلے کو شروع کریں نبوت و قانون الہی یہ اگلا ٹاپک ہے ادھر ترقیقت یہ جو بحث کی ہے نبوت و قانون الہی میں اس میں اقلی نقلی دلیلیں دیئیں ہیں نبوت کی لیکن ایک سوال میں ابھار کر تاکہ آسانی کے ساتھ یہ آپ کے لئے قابل فاہم ہو جائیں یہ دو تین صفحے یہ ٹاپک کیوں انہوں نے بیان کیا ہے درقیقت ایک سوال کا جواب ہے یہ اور انہوں نے آیت اللہ جوادی عاملی حفظہ اللہ تعالی جو روایات لائے ہیں وہ بھی اسی صورت کی روایات ہیں جس میں یہ مجادلہ ذکر کیا گیا ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ ہم یہ مان چکے اللہ تعالی ہی قانون بنائے گا لیکن آپ قانون اللہ سے براہ راست پوچھ سکتے ہیں اللہ کو آنکھوں سے دیکھا جا سکتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی کو لمس کیا جا سکتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی کی وحی براہ راست آپ کے قلوب کی اوپر منور ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی نہ ہونے کی اقلی وجوہات بھی ہیں وہ کتاب التوحید میں انشاءاللہ آ رہی ہیں وائلہ جس طرح وحابی خائروں کہیں کہ بس بتا دیا تو بتا دیا وحابی عذرات جو ہیں نا وہ ہمارے ہاں جو معاشرے میں ایک محاورہ ہے وہ پتھانوں کی طرح چلتے ہیں کہتے ہیں کہ کہا دیا تو بس کہا دیا اسے وحابیت کہتے ہیں وائلہ اس کے پیچھے حکمتیں ہیں اس کے پیچھے اقلی دلیل ہے کہ کیوں اللہ تعالی نظر نہیں آتا یا ہم گزشتہ درس میں کل کے درس میں پڑھ چکے کہ ہاں ایک شئی ضروری نہیں ہے کہ آنکھوں سے دکھائی دے اللہ سبحانہ وتعالی وہ دل کی آنکھوں سے راتھ القلوب بحقائق الایمان القافی کی روایت امیر الممنین علیہ السلام کی کہ میں کیسے ایسے رب کی عبادت کر سکتا ہوں جسے میں نے نہ دیکھا ہو حقائق ایمان کے ذریعے سے قلوب ہیں جو مشاہدہ کرتے ہیں لا تدرکو العیون عیون اس کا مشاہدہ نہیں کر سکتے ان ابسار کے یا نگاہوں کے ذریعے سے لہذا اس سوال میں پہلی چیز یہ ہو گئی اب ہم یہ پتے ہیں اللہ تعالی کی ذات ہے ہمارا اس سے تعلق کیا ہے عبد کا پورے جہان کا تعلق ہے عبد کا ملاقوت کل شئی اسی کے ہاتھ میں ہیں لیکن میں اللہ تعالی سے براہ راست نہیں پوچھ سکتا میں اللہ سبحانہ وتعالی کو لمس نہیں کر سکتا دیکھ نہیں سکتا ظاہری آنکھوں سے میں اللہ سبحانہ وتعالی سے وہی براہ راست نہیں لے سکتا میں ضعیف ہوں نہ کیوں اللہ کی طرف سے مسئلہ ہے میں بہت ضعیف ہوں تو یہاں پہ پھر بات آتی ہے کہ آپ کیسے لیں گے پھر قانون تو ادھر ضرورت نبوت پیش آئی یہ وہ عقلی دلیل بھی ہے اور روایات میں بھی ادھر کیا ہمارے سامنے دلیل پیش آئی ضرورت نبوت اصل میں یہی فلسفہ ہے ضرورت نبوت جو حکمہ نے ذکر کیا فلسفہ نے ضرورت نبوت کی اوپر دلیل دیا ہے وہ قانون گزاری کے باپ سے ہے ابھی انشاءاللہ تعالی ہم اسے پڑھیں گے لیکن ابتدا میں ابتدا میں جو اب آغا جوادی عاملی حافظہ اللہ تعالی نے ذکر کیا ہے اسے آپ دیکھیں کہ اقل انسان یہ بات کہتی ہے اقلی دلیل اور پھر تائید قرآن کریم سے بڑی خوبصورت کتابیں آغا جوادی عاملی کی بھریمی ہے اسی ترطیب سے اقلی دلیل کے زمن میں فوراں آیت یا روایت صرف اور صرف محض اقلی دلیل نہیں پیش کرتے ہیں اور یہ اللہ تعالی کی خصوصی ان کی پرالطاف ہیں ان آیات ہیں اتنا خوبصورت امتزاج آپ کو کسی بھی مفقر کی کتاب میں نظر نہیں آئے گا جوادی اللہ جوادی عاملی کی کتابوں میں نظر آتا ہے کہ تمام اقلی ادلہ اور اقلی قائدے و زوابط وہ ہمرا با قرآن و روایات ہیں یعنی اگر آپ نے جم کر کے کسی شخصیت اٹھانا ہے تو کس کی طرف رجوع کریں وہ مثلا علامہ مجلسینہ میں ذکر کی ہیں لیکن محدث وہ زیادہ ہیں متقلم تو درمیانے سے متقلم ہیں وارنہ کلام اور فلسفہ کو زیادہ قبول نہیں کرتے لیکن تکلم متقلمین کو پھر بھی ایک نوع قبول کرتے ہیں لیکن مجموعی طور پر محدث ہیں بعض مجموعی طور پر فقی ہیں بعض خالصتاً فیلسوف ہیں لیکن ائیت اللہ جوادی عاملی اور علامہ حسن زیادہ عاملی رحمت اللہ علیہ یہ وہ شخصیات ہیں جنہوں نے ان اقلی مطالب کو آیات اور روایات سے انسجام کر کے ملا کے اسے ذکر کیا ہے آئیں آپ دیکھیں اسے اقل انسان یہ کہتی ہے کہ اللہ نے اس کائنات کو اور انسان کو بنایا یہ ہمارے پاس پہلا مقدمہ ہو گیا انسان اور جہان کو اللہ نے بنایا کیونکہ یہ بہت واضح چیزیں ہم ان دو چیزوں کو دیکھتے ہیں جہان کو دیکھتے ہیں اور انسان کو اسے اللہ نے بنایا دوسرا مقدمہ اللہ نے ان دونوں کے درمیان منظم ترین سازگار ترین رابطہ قائم کیا کیونکہ ابھی آپ پڑھ چکے قانون اللہ نے بنانا ہے تو انسان کا جہان سے سازگار ترین رابطہ کس نے ایجاد کیا اللہ نے مثلاً ادھر چرن پرند پانی میں مچھلیاں جنگلوں میں مویشی اور دیگر حیوانات یہ سارے پھر رہے تھے ہمارا رابطہ اللہ نے کیسے بنا دیا قرآن کریم میں واضح طور پر اللہ نے فرمایا کہ تمہارے لئے یہ چیزیں حلال کر دی گئی یہ چیزیں حرام یہ ایک رابطہ ہے یا نہیں کئی انسان ہمارے سامنے تھے نکاح کے ذریعے سے اللہ نے رابطہ قرار کر دیا یا نہیں نہ سب بنا کے بیٹا ہے بیٹی ہے ماں ہے باپ ہے اور ان کی نسبت سے پہ پورے کہ پورے عشیرے اور قبیلے بنائیں ایک رابطہ ہے یا نہیں اس رابطے پہ آپ خود بور کریں اس لئے یہ جو دوسرا قدمہ ہے کہ رابطہ منظم اللہ نے قانون گزاری کر کے بنایا اور جو اللہ سبحانہ وتعالی نے بنایا ہے اس میں اللہ سبحانہ وتعالی نے مسلحت اور سعادت کو اس کی مدنظر رکھا ہے اگر قصاص میں حیات اللہ نے رکھ دیا ہے اور قاتل جس نے عمدن جانبوچ کے قتل کی اسے قتل کیا جاتا ہے اس میں حکمت ہے زانی کی اوپر حد جاری کی جاتی اس میں حکمت ہے اگر چور کے ہاتھ یا انگلیاں کاتی جاتی ہیں اس میں حکمت ہے حدود کے جاری کرنے میں ہے معاف کرنے میں حکمت ہے بہرحال حکمت تو سعادت کے ہمراہ ہے اور اللہ تعالی اس کو جانتا ہے کیوں حکیم علی الاطلاق ہے ان دو کا تقاضی یہ ہے ان دو باتوں کا اللہ تعالی انسان کو رہا نہ کر دے اس کے دوش پر نہ چھوڑ دیں ان دو باتوں کا تقاضی ہے یعنی کیا ہے ایک تو جہان اور انسان کو بنایا اور اللہ کو مسلحت اس نے نظم دیا ہے انسان کی زندگی کا اس جہان کی زندگی کے ساتھ اور مسلحت کو میں دے نظر رکھتے ہیں سعادت کو میں دے نظر رکھتے ہیں ان دو امور کو جنم دینے کے بعد انسان کو وہ رہا کر دے کسی شئے کے تابع نہ کرار دے یا اس قانون کے تابع کرار دے جس سے یہ مقاصد حل ہوتے ہیں لہذا قرآن میں واضح طور پر آئے سور قیامت آیت نمبر چھتیس صدا انسان یہ گمان کرتا ہے کہ اسے رہا چھوڑ دیا گیا ہے معاشیوں کی معنی ایسا نہیں ہے بلکہ اس کی سعادت کو حاصل کرنے کے لئے اللہ سبحانہ وتعالی نے اور اس کے سفر کمال کو انجام تک پہنچانے کے لئے اس کی زندگی کی حکمت اور حدف خلقت کو پورا کرنے کے لئے انبیاء اللہ نے بھیجے اور ان انبیاء کو اللہ سبحانہ وتعالی نے بھیج کے ان کی شناخت کرائی تاکہ وہ اللہ کی شناخت کرائیں مبدہ کے اعتبار سے ماد کے اعتبار سے حکیم ہونے کے اعتبار سے پس نبوت ہمارے پاس اسی طور پہ اس لئے جس نے نبوت کو قبول نہیں کیا اس نے ایک تو فتنہ فساد جنم دیا ہی دیا لیکن قرآن نے اس کے بارے میں کہا سورہ انعام آیت نمبر نائنٹی ون وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ انہوں نے اللہ کی قدر کو نہیں پہچانا ادا نہیں کیا وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ لہذا انسان حقیقی کمال تک تب بھی پہنچ سکتا ہے کہ جب وہ ایک ایسے تحرر حرکت کرے جو اس کے کمال کا باعث بنے یعنی اس طرح سے چلے کہ اس کے کمال تک پہنچ جائے مثلا کسی نے اگر پی ایش ڈی کرنی آکیں گے تم فنان یونیورسٹی میں جا کے اس اس طریقے سے پڑھو گے تو پی ایش ڈی ہوگی ایک کمال ہے پی ایش ڈی ایک اور کوئی اور ہنر ہے حتی یہ جو موٹر مکیننگ ہے وہ اسطاد بچہ اسے اسطاد کہتا ہے جو مکیننگ سکھاتا ہے وہ اس کے مطابق نہ ڈھلیں سیکھ جائے گا پس ہر چیز کا کمال تب بھی ہے کہ حرکت سالم ہو مستقیم ہو اس لئے یہ لکھتے ہیں کہ کمال تک اگر انسان اسی وقت پہنچ سکتا ہے کہ جب اس کی حرکت صحیح راہ کی اوپر ہو اور وہ کمال بھی انسان کے لئے مفید ہو بعض وقت انسان کمالات کو لیتا ہے اور وہ کمالات حقیقت میں نہیں ہوتے بہرحال کمال بھی انسان کے لئے مفید ہو اور وہ ایک ایسی راہ کی اوپر چلے جس راہ پہ چلنے میں وہ اپنے کمال کی راہ میں چلتے ہوئے جو رکاوٹیں ہیں انہیں دور کرے اور جو مفید اور ضروری چیزیں ان کی فراہمی کا سبب بنے بلکل ایک باغ کی طرح اس لئے انہیں عیت اللہ جوادی عاملی حفظہ اللہ تعالی نے انسان کے اس معاشروں کو باغ سے تشبیح دی ہے ایک باغ میں تازہ ترو تازہ درخت بہترین سماور اور لذیذ پھل کب دے گا جب باغ کی سرزمین وہ بھی اس کی صلاحیت رکھتی ہو اور بیج صحیح حرکت میں نشن ما پائیں اور اسے سب وہ چیزیں مہیا ہوں جو اس کے لئے زندگی کے لئے ضروری ہیں اور تمام رکافٹیں ہٹی ہوں جو اس کے ان امور اور کمال تک پہنچنے میں رکاوٹ بن سکتی ہیں کہتے ہیں کہ اللہ نے اس دنیا میں جتنے باغ ہو گائے ہیں ان میں سب سے حسین و جمیل اور زیبہ اور خوبصورت باغ وہ انسانی معاشرہ ہے اور انسانی معاشرے میں فقط اور فقط وہ معاشرہ یا وہ انسان اس نحال یا بہترین کمال تک پہنچ سکتا ہے کہ جس کے لئے یہ چیزیں فراہم ہوں اور یہ چیزیں قانون کے ذریعے فراہم ہوتی ہیں وَاللَّهُ أَنْبَتَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ نَبَاتَا یا شجرِ طوبہ کی مثال دی کہ اس کے بعد ایک اقلی دلیل ہے اور اس کو انشاء اللہ تعالی ہم آئیمہ اہلِ بیت علیہ وسلم کی روایات کیونکہ تھوڑی تولانی ہے اس کو ہم اگلے درست میں ملاجہ کریں گے صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا محمد وآلہ وسلم